آپ اپوزیشن لیڈر سمیت پنجاب کے کئی رانوما ہیں جو احتجاج کے حق میں نہیں ہیں تو آج جو اجلاس ہوا اس میں شریک ہوئے خان صاحب نے سیاسی قیادت کے بجائے بشرا بی بی کے ذریعے پیغام کیوں پہنچایا یہ جو تین مطالبات ہیں آپ کے چبیسی یعنی ترمیم کے حوالے سے اسیران کے حوالے سے اور منڈیٹ کے حوالے سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مطالبات کے پورے خونے تک آپ درنا دیں گے ابھی تک لئے نہیں ہے سر فائنل کال بھی ہو گئی ڈسکیشن بھی ہو گئی ہے پھر اس کے بعد ابھی تک فائنل نہیں ہے کہ درنا ہوگا احتجاج ہوگا جلسہ ہوگا ہوگا کیا اگر حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوتا ہے میں نے پوچھا ان سے خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس نے بات کرنی تو خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے تو میرے سے ڈریکٹ ہوگا فیصلے تو عمران خان نے کرنی خاجہ آصف کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا جس پر آپوزیشن تو شاید خوش ہو لیکن حکومت یقینا پریشان ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 24 نومبر کو احتجاج کی کال فائنل ہو چکی ہے مگر پی ٹی آئی کی قیادت ابھی تک عمران خان کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہے یا پی ٹی آئی کی قیادت 24 نومبر کی کال واپس کروانا چاہتی ہے اسی پر بات کرتے ہوئے آج پی ٹی آئی کے سینئر رہنمار علی محمد خان نے سب کچھ واضح کر دیا کہ کون احتجاج رکھوانا چاہ رہا ہے اور کیوں رکھوانا چاہ رہا ہے آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ 24 نومبر کو احتجاج کرنا ہے یا خان صاحب کو تاریخ آگے بڑھانے پر قائل کرنا ہے آپ پشاور میں ہونے والے تحریک انصاف کے اجلاس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں جو رہنمار علی محمد کے حق میں نہیں آئے کیا وہ 24 نومبر کوئی شریک نہیں ہوں گے آج پہلی بار بشرا بی بی نے بھی اجلاس سے مختصر خطاب کیا ہے اور خان صاحب کا پیغام پارٹی لیڈرز کو پہنچایا ہے کیا اسے بشرا بی بی کی سیاست میں بازابتہ طور پر انٹری کہا جا سکتا ہے خان صاحب نے سیاسی قیادت کے بجائے بشرا بی بی کے ذریعے پیغام کیوں پہنچایا یہ آج آپ کو بتائیں گے حکومت نے بھی حکمت عملی اپنی تیار کر لیا ہے پنجاب مریم نواز نے خبردار کرتے ہوئے گرفتاریوں کا اندیہ بھی دے اسے طرف کانسفرین عمران خان اپنے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کا مدہ لے کر سپریم کورٹ پہنچے ہیں آئینی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جوڈیشل انکوئری کروائے بنیادی حقوق کی بحالی کے حکمات جاری کرے رفعہ 140 کے غلط استعمال اور ایم پیوں کے تحت گرفتاریوں کو روکا جائے جلسوں کے این او سی جاری نہ کرنے کے خلاف حکمات دے انہی معاملات کے دوران وزیر دفاع خاجہ عاصف کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا جس پر اپوزیشن تو شاید خوش ہو لیکن حکومت یقیناً پریشان ہوگی کہ ملک میں اس وقت ہائیبرڈ نظام موجود ہے تو کیا خاجہ صاحب اپنے ہی پول پر گول مارے جا رہے ہیں یہ تاریخ بتائے گی اس وقت بات کرنے کے لیے علی محمد خان صاحب جوئن کر چکے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم علی بھائی سب سے پہلے سر اجلاس کے حوالے سے مجھے بتا دیجئے کیا فیصلے ہوئے ہیں اسلام آباد میں دھرنا کرنے جمع کرنے جا رہے ہیں اعتجاج کرنے جا رہے ہیں یا ایک وہ پولیسی آئی تی کے جو باقی شہروں کے لوگ ہیں وہ الگ الگ اپنے شہروں میں کریں گے آج آپ نے بتایا کہ اسلام آباد میں سب لوگ جمع ہوں گے فائنل ڈیسیجن ہوا کیا ہے یہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ 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 فیصلے تو عمران خان نے کرنے جلاس میں تو فیصلوں پہ صرف عمل درامت کے لیے طریقہ کار پہ بحث یا گفتگو ہوتی ہے یا آج ہوئی ہے عمران خان صاحب نے آج اعتجاج کے حوالے سے یہ بات اس لیے کلیر کی کہ جب ہمارے محترم سیفر جنرل راجلہ صاحب نے جب ان کو یہ بات ان کے نوٹس میں لائی یہ دو علاقوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں لوکل اعتجاج ہوگا تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں سارا اعتجاج اسلامباد میں ہوگا جو بھی ایکٹیویٹی ہے تاکہ جو توجہ ہے جو فوکس ہے وہ ڈیوائیڈ نہ ہو توانائیاں تقسیم نہ ہو سب اسلامباد کی طرف اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کہ اسلامباد میں ڈی چوک ہے یا کوئی محصول پوائنٹ ہے تو خان صاحب نے کم از کم دو تین بار انہوں نے وضاحت کی بتایا کہ نہیں کہ خاص جگہ نہیں ہے اسلامباد شہر صاحب نے پہنچنا ہے اس کے بعد گوھر صاحب یا سلمان راجہ صاحب پر بتا دیں گے کہ کہاں آپ نے مرتقز ہونا ہے بسیکلی تو خان صاحب نے یہ اس لیے کیا ہے کہ کوئی کنسیوجن نہ پھیلے اور سارے ایک ہی سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھیں کیونکہ اگر سندھ میں یا بلوچستان میں اعتجاج ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہاں کی جو ہماری قیادت ہے وہاں کا جو ہمارا ورکر ہے یا عوام ہے ان کی طرف وہاں ہوتی تو اس لیے خان صاحب یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب اسلامباد کی طرف آئیں باقی جو میٹنگ ہوئی ہے خیبر پختون خواہ میں پنجاب کی اور اپنا ریمشت بھی آئی آج اور اتوار کو خیبر پختون خواہ والوں کی بھی ہے انشاءاللہ پنجاب خبر پختون خواہ اور باقی صوبے سب ملکہ چوبیس کو نکلیں گے اور چوبیس کے حوالے سے عمران خان صاحب آج بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں سب نکلیں گے اب اپوزیشن لیڈر سمیت پنجاب کے کئی رانوما ہیں جو احتجاج کے حق میں نہیں ہیں تو آج جو اجلاس ہوا اس میں شریک ہوئے میں تو اڈیالا سے بڑا دیر کے بعد میں پہنچا ہوں تو ایکزیک تو مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھے لیکن کچھ ایشو یہ تھا کہ صبح میری موطرم ہمارے اپوزیشن کے چیف ریپ صاحب آمیر بھائی سے بات ہوئی تو وہ ملتان تھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے اس کا سموگ کا تو وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو شاید آج بھیجا ہے تو کچھ لوگ شاید سموگ یا انشیوز کی وجہ سے نہ پہنچ پائیں باقی بہت سے لوگ جہاں وہ آئے بھی ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ابھی آپ نے بھی یہ مدہ اٹھایا ہے کچھ دیر پہلے شہداد اقبال صاحب نے بھی جیو پہ یہی مدہ اٹھایا تو اس پہ میں کلیر کر دوں کہ اگر کوئی کنسیوزن یا مسنڈسٹینڈنگ یا کوئی ڈیفرنس آف اپینین تھا تو وہ چوبیس کی تاریخ آنے سے پہلے تک تھا اب خان صاحب نے جب فیصلہ کر دی ہے یعنی اب جو ہے وہ علی بھائی ساری جماعت جو ہے وہ ایک پیج پر آگئی ہے یا اب بھی قیادت میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کا فائدہ نہیں ہے یا جو ٹائم چوز کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے سارے لوگ ایک پیج پر آگئے ہیں خان صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے اس پر سب ایک پیج پر ہیں ہر آدمی کی اپنی اگرائے ضرور ہو سکی ہے یہ طریقہ انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور نہ یہ فوجی رجمنٹ ہے اور نہ یہ مسلم لیگ نون یا پیپل سپارٹنگ کی طرح کوئی فیملی لیمیٹڈ کمی ہے کوئی محروسی جماعت تو نہیں ہے یہ آدمی کی اپنی سوچ ہے لیکن جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے بعد سارے ایک نکتے پہ ہیں ایک پیش پہ ہیں چوبیس کو انشاءاللہ پوری قوم نکلے گی اور آج میں نے عمران خان صاحب کو چوبیس کے کال کے حوالے سے بہت پر امید پایا ہے اور انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کو جس طرح قوم نکلی تھی جو جذبہ دکھایا تھا وہی جذبہ چوبیس نومبر کو بھی انشاءاللہ دکھائی میں آج پہلی بار بشرا بی بی صاحبہ انہوں نے اجلاس سے مختصر خطاب کیا اور خان صاحب کا پیغام پارٹی لیڈرز کو پہنچایا ہے تو کیا علی بھائی بازاقتہ طور پر سیاست میں انٹری دے دیا ہے بشرا صاحبہ نے سیاستی کوئی آزائم تو نہیں ہے خان صاحب نے ان کو کوئی ایسا رول دیا ہے کوئی میسیج انہوں نے پہنچایا ہوگا ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں کوئی اور لیڈرشپ اگر فرض کرنے ایویلیبل نہیں ہے اور وہاں خان صاحب کے ساتھ ان کی سسٹر ہیں یا ان کی وائف ہیں یا اور کوئی فیملی میمبر ہے یا کوئی اور میمبر ہے تو رسپانسیبیلیٹی خان صاحب ان کو دے دیں کہ آپ باقیوں کو آپ اطلاع کر دیں یہاں تک تو وہ ایک میسیج انہوں نے دیا ہے باقی اس کے آگے تو پارٹی لیڈرشپ موجود ہے اس طرح میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں عرض بھی کیا کہ تحریک انصاف کوئی موریسی جمعات تو نہیں ہے اس لیے یہاں پر ایک سسٹم ہے پوری تنظیم ہے سیکرٹی جنرل ہے جنرل سیکرٹی ہے پنجاب کے صدر ہیں خیبر بختون فا کے صدر ہیں اور آج سے تو نہیں ہے ہماری جماعت تو ستائیس سال سے ہے احتجاج کا اعلان علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے حکمت عملی بشرا بی بی کے ذریعے پارٹی لیڈرز غائب ہیں درمیان سے اس کی کوئی وجہ سمجھ آدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بات ضرور کرتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کا اپنی لیڈرشپ کوئی اعتماد ہے کیونکہ یہ عہدے بھی خان صاحب ہی نحب ہو دیئے ہیں اور آج خان صاحب نے اس میں بھی یہ بات کی ہے جیلمن نے کہا ہے جو مین اعلانات یا جو کچھ ہیں نہیں وہ کچھ لوگ جو کہ بات کرتے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی بات کرتے ہیں نہیں میں میڈیا میں یہ بات سن رہا ہوں اس لئے میں نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنی لیڈرشپ جو انہوں نے خود ہی چنی ہے بیریسٹر گوھر کو انہوں نے چیئرمن بنایا ہے گوھر صاحب تو پارٹی میں کافی بات میں آئے ہیں اسی طرح سلمان راجہ صاحب جو ہیں تو پھر خان صاحب کے ہی اس حکمت عملی کی کوئی خاص وجہ ہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ میں نہیں خیال کوئی اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا بھی کہ کچھ پولٹیکل لیڈرز کو ملنے سے روکا گیا تو ظاہر ہے جب پولٹیکل لیڈرز اندر نہیں جا پا رہے تھے تو کسی کے ذریعے تو میسیج باہر آنا تھا حالانکہ اس دن سلمان راجہ صاحب بھی تھے لیکن ناج خان صاحب نے کہا بھی ہے آج کی ملاقات میں کہ آئندہ سے جو بڑے آمین حلانات ہوں گے وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے چیرمن کے عہدے پہ بریسٹر باہر ہیں اتجاج کا حصہ ہوں گی بشتہ بی بی وہی مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا نہیں خیال وہ اتجاج کا حصہ بنیں گی کیونکہ انتان ہے میرا نہیں خیال ان کا تو رول صرف اتنا ہی تھا جو آج انہیں وہاں پر کوئی میسیج شاہد دیا ہے لیکن میرا نہیں خیال ان کا کوئی پارٹی میں اس کا ذکر ہوا ہے تو اس سے غیر ضروری طور پر ان پر پارٹی میں نہیں سمجھتا مناسب علی صاحب یہ بھی کنفرم کر دی جائے گا کہ وہاں پر آ کر انہوں نے باقی تمام جو پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی ان کے سامنے کھڑے ہو کہ باقیدہ طور پر خطاب کیا ہے یا انہوں نے خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے کیا ہوا ہے میں چونکہ وہاں خود نہیں موجود تھا تو میں کنفرم تو نہیں بات کر سکتا لیکن مارا ہوں تو آپ کو گیا ہو گیا میرے خیال میں شاہد پردے میں رہے کہ انہوں نے کوئی بات شاہد کی ہے اتنوں مجھے علم ہویا ہے یہ تو فائنل ہو گیا کہ یہ 24 نویمبر کی فائنل کال ہے لیکن جب آپ نے خان صاحب سے بارہا پوچھا تو انہوں نے کوئی لوکیشن کوئی سپیسیفک لوکیشن نہیں بتائی انہوں نے کہ اسلام آباد میں جمع ہو جائے اور اس کے بعد آگے کی حکمت عملی سلمان کرم راجہ صاحب یا بریسٹر گوڑ صاحب بتائیں گے سر اس سے پہلے بھی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کا ایک جلسہ ہوا تھا سوابی میں وہاں پر یہی ساری بات ہیں جب امریکن الیکشن سے پہلے ہوا تھا معاملہ اس میں بھی اس کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہاں پر جھنڈا لے کر آ گیا تھا تو اگر یہی ساری چیز رہے گی کہ آپ لوگ نے بھی تک حکمت عملی ہی نہیں بتائی ہے تو یہ یہ جو حجوم جو ہے کہ بغیر لیڈرشپ کے کہاں جائے گا کہاں جمع ہوگا ایسا کیوں ہے سر اس سے پہلے بھی یہ غلطی اسی وجہ سے ہو چکی ہے کیونکہ کلارٹی نہیں آ رہی تھی آپ لوگ کی طرف سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر لیڈرشپ کے نہ ابھائے اور نہ پہلے تھا پہلے صرف ایمنیز یا سینیٹرز نہیں تھے باقی ایم پی ایز اور منسٹرز تھے انجاب کے ایم پی ایز یا خیدر فختون فاصل بلخصوص دوسری بات یہ ہے کہ اہداف بڑے کلیر ہیں یہاں تک میں آپ سے اگریف کرتا ہوں کہ تین اکتوبر کا جو اعتجاج تھا اس میں یہ کلیر نہیں تھا بہت سے لوگوں کو کہ کیا ایک دن کا جلسہ ہے یا وہاں بیٹھنا ہے لیکن اس میں تو بڑا کلیر ہے تین بنیادی نقاط ہیں جو خان صاحب نے آج دوبارہ ریٹریٹ کیے دوبارہ دورائے کہ اسیران یعنی سیاسی قیدی جو مظلوم ہیں بے گناہ ہیں ان کی اسیری کو ختم کیا جائے ان کو رہاک کیا جائے چبیسویں آنی ترمیم کو ریورس کیا جائے یعنی صحیح معنی میں رول آف لوگ کا نفاظ ہو اور مطالبات کی جو تین مطالبات ہیں آپ کے چبیسویں آنی ترمیم کے حوالے سے اسیران کے حوالے سے اور مینڈیٹ کے حوالے سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مطالبات کے پورے ہونے تک آپ درنا دیں گے یہ مطالبہ ہیں اس کے پورے ہونے تک یہ ایکٹیویٹی ہوگی اس میں جو بھی صورت نکلتی ہے کیونکہ خان صاحب سے پوچھا میں نے خود ہی پوچھا علیہ شاہب ابھی تک نہیں ہے سر فائنل کال بھی ہو گئی دسکشن بھی ہو گئی پھر اس کے بعد ابھی تک فائنل نہیں ہے کہ درنا ہوگا احتجاج ہوگا جلسہ ہوگا ہوگا کیا یہ تو کلیر ہے کیونکہ وہاں تحریکن صاف نے اس کو پرولانگ کرنا ہے تو وہ ایکٹیویٹی کیا ہوگی کہ آپ لوگ وہاں پہ اسٹے کریں گے جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوتا درنا ہی کہتے ہیں پھر اس کو میں اپنی بات پوری کرنی ہوں تھوڑا بولنے دیا کریں جلسہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے تو احتجاج ہے یا درنا ہے وہاں پہ اسٹے ہوگا اس کو آپ درنا ہی کیا سکتے ہیں لیکن پیشلی بار سے اس لیے اہداف کلیر ہیں کہ وہاں آپ نے رکھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تین یہ بنیادی مطالبات ہیں اور ساتھ میں اگر حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوتا ہے میں نے پوچھا ان سے خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس نے بات کر دیا تو خان صاحب نے کہا اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے تو وہ میرے سے ڈریکٹ ہوگا تو خان صاحب نے رابطے کا راستہ بند نہیں کیا یعنی کہ چوبیس سے پہلے بھی اگر کوئی صورت نکلتی ہے المطالبات کے پوری ہونے کی تو بھی خان صاحب سے ڈریکٹ رابطہ میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ رابطہ حکومت کے علاوہ کسی اور طرف سے بھی ہو سکتا ہے بطور سیاسی کے علاقوں تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ رابطہ ہمیشہ سیاسی قوتوں کا سیاسی قوتوں کے بیچ میں ہوتا ہے اگر اسٹیمشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوتا ہے تو وہ اس کو آپ مزاکرات نہیں کہہ سکتے وہ انگیجمنٹ ہوتی ہے کوئی انڈرسٹریننگ تو آپ کی جماعت کے بانی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے پچھلے ڈھائی تین سال سے مدہ یہ لے کر بات کر رہے ہیں کہ وہ بات کریں ان سے نہیں اس کو مختلف وقتوں میں غلط طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی سے انہوں نے کہا کہ کوئی میننگفل مذاکرات ہوتے ہیں تو میننگفل تو ہوئی ہی نہیں ہے میرے سامنے انہوں نے کہا کہ کوئی میننگفل بات ہو یہ تین مہینے چاہت ساڑے ساڑے انتہائی غیر محاذب انداز میں یہ جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ہے مختلف جماعتوں کی ان کے بارے میں بڑے غیر محاذب انداز میں خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا خیر وہ تو آپ کی راہ ہے غیر مذہب آپ کہہ رہی ہیں باقی ضروری نہیں ہے میں کوئی اور سیکھری کرے خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر مذاکرات کس چیز میننگفل کا یہی مطبع میں نے تیجہ خیز ہوں یعنی کہ ہم نے ملک کا وزیر داخلہ آپ کے ملک کا وزیر خزانہ وزیر خزانہ ساری سینٹس آئے ہیں سب کے سب سابق وزیراعظم شہباز نواز شریف صاحب سب کے سب اپنے سیٹے ہارے بیٹھ رہے ہیں یعنی کہ کوئی ایک دو بندے ہیں ہارے ہوں پوری کی پوری لوٹ ہاری ہے ان کو اوپر بٹھا دیا اب اس لئے میں نے آجا ڈیالا کے باہر ان کو سیاسی جنازے اس لئے کہا ہے کہ آپ سیاسی جنازے کب تک ان کو کندے دیں گے قوم ریجیٹ کر چکی ہے علی محمد خان صاحب ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی علی محمد خان نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس بار نا کال واپس ہوگی اور نہ ہی ہم اپنے مطالبات منوائے بنا واپس گر جائیں گے اب حکومت کی بیمانیاں یہاں پر نہیں چلیں گی کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات ماننے کے حوالے سے حکومت رابطہ کرتی ہے تو میں خود ڈریکٹ حکومت کے ساتھ بات کروں گا یعنی آر یا پار اب حکومت کی فنکاریاں بھی یہاں پر نہیں چلیں گی کیونکہ حکومت ہر مرتبہ فنکاری دکھاتی ہے کہ آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے مگر بعد میں یہ مکر جاتی ہیں مگر اس مرتبہ عمران خان خود میدان میں اتر آئے ہیں اور اس مرتبہ حکومت کی کوئی بھی فنکاری کامیاب نہیں ہوگی ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ